امریکی سپارتی وفت امران خان سے ملنے گیا؟ جی ایچ کیو حملہ کیس میں انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پیچی آئی امران خان کو چلان کی نکول فراہم کر دی تابق وزیر اعظم نے فردر جرم صحت سے انکار کر دیا بانی پیچی آئی کو نکول فراہمی کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ اڈیالا جیل آئے تھے فردر جرم آٹھ نومبر کو آئیت کی جائے گی فردر جرم صحت سے انکار کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں تو پہلے ہی گرفتار تھا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی ادم حاضری پر سماعت چار نومبر تک ملتوی بشرا بی بی عدالت نہیں آتی تو ان کے وارنٹ جاری کیے جائیں نیپ پروسیکیوٹر نے موقع پہ اختیار کیا کہ کیس کو جان بوجھ کر طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب تک پینتیس سماعت ہو چکی ہیں کہ اس کی آخری گواب پر جرہ مکمل نہیں کی جا رہی ڈی چوک سے گرفتاری کے بعد رہا سرکاری ملازمین کا استقبال وزیر اعلیٰ کا پرموشن کا اعلان پی ٹی آئی کے ڈی چوک احتجاج میں گرفتار سرکاری ملازمین رہائی کے بعد پشاور پہنچ گئے علی امین گنڈا پورٹ نے رہا ہونے والے ملازمین کا استقبال کیا اور پولوں کے ہار بھی پہنائے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل میں جو نام ای سی ایل میں تھے وہ نکال دیے گئے ہیں ایکزچ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے پر نظر سانی ہوتی ہے پورے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نظر سانی کا معاملہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھتے ہیں پیٹرول فی نیٹر ایک روپے پینتیس پیسے مہنگا ہو گیا مزارت خزانہ سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہائی سفیڈ ڈیزل آئل 3.85 روپے فی نیٹر مہنگا ہوا بلوچستان کے زلہ مستون میں سکول کے قریب بم دماغے کے نتیجے میں پانچ بچوں سمیت سات افراد جانبھاک اور دس سے زائد زفنی ہو گئے سیکیورٹی حکام کے مطابق دماغے کی ضد میں سکول کے بچوں کی وین سمیت پولیس کی گاڑی بھی آئی ہے خیبر پفتون خواہ ریونیو ایتھارٹی نے روا مالی سال کے پہلے چار ماہ میں چودہ اشاریہ آٹھ عرب روپے کے محاصل اکٹھے کر لیے جو کہ گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ کے مقابلے میں چالیس فیصد زیادہ ہیں پاکستان کے بیس ازلا کے محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف قومی ادارہ سہت کے ریجنل انصداد پولیو لیبارٹی نے بھی اس کی تصدیق کر دی سابقہ پاکستانی ادھاکارہ نرگیس پر شوہر کی جانت سے مبینہ طور پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے لاہور سے تعلق رکھنے والی سابقہ ادھاکارہ اور مشہور سٹیج آرٹسٹ غزالہ دریس عرف نرگیس کی درخواست پر مقدمہ درج کرنیا گیا جوڈیشل مجیسٹریٹ ملیر نے مدرسے میں تین بچوں سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو دو روزہ جسپانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جوڈیشل مجیسٹریٹ ملیر نے مدرسے میں تین بچوں سے مبینہ زیادتی کے مقدمے کی سمات ہوئی پولیس نے گرفتار ملزم کاری طاہر کو پیش کیا کنگ بابر کا ملون میں بھی راج ملون پرکٹ گراؤنڈ حکام نے سابق کیپٹن بابر آزم سے اپنا بیٹ اتیہ کرنے کی گزارش کی ہے جس کے بعد بابر آزم نے سال دوہزار بائیس ٹی چونٹی ورلڈ کپ فائنل میں استعمال ہونے والا بیٹ اتیہ کر دیا جو ملون سٹریڈیم میں رکھا جائے گا ہانگ کانگ ورلڈ سوپر سکسز ٹورنمیٹ میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست سے دوچار کر دیا میچ میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو چھے وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں مسلسل دوسری فتح سمیٹی گرین چرٹس کے جانب سے ایک سو بیس رنز کا حدف محض پانچ اوورز میں حاصل کیا امریکی صدارتی الیکشن میں حکمرہ جماعت کی امیدوار کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ خواتین کے بارے میں ٹرم کا بیان ہم سب کے لیے توہین امیز ہے وہ خواتین کے بنیادی حقوق تک کو نہیں سمجھتے ہیں اور اشویریا کا سہر آج بھی برقرار معروف اداکارہ 51 برس کی ہو گئی اشویریا نے 1994 میں دنیا کی خوبصورت ترین فاتو یعنی میس ورل کا تاج پہنا تھا